السلام علیکم مناظرین میں ہومی پیٹ ڈاکٹر ظلفقہ علی سید اپنے چینل ہومی پیٹی ہیلت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی میری گفتگو بواسیر کی بیماری کے متعلق ہے میں اپنے چینل ہومی پیٹی ہیلت کے ذریعے بواسیر کی بیماری کے تین پیلوں پر مصدقہ معلومات آپ تک بہن پہنچانے کی برپور کوشش کروں گا اس سے کب کہ میں گفتگو شروع کروں آپ سے وزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرتے ہوئے بیل کو بھی بجا دیں تاکہ آپ اور میں چینل سے جڑے رہیں ناظرین وہ تین پہلو یہ ہیں نمبر ایک بواسیر کی بیماری کیا ہے نمبر دو بواسیر کی بیماری کی وجوہ نمبر تین بواسیر کی بیماری کا اہومی پیٹی علاج بواسیر کو انگریزی زبان میں ہیمورائٹ یا پائلز کہتے ہیں مکت کے اردگرد اندرونی طور پر اور بیرینوی طور پر نمبر وریدیں ہوتی ہیں آتوں کی حرکت کے دوران اگر تناؤ بڑھ جائے تو یہ وریدیں سوجن کا شکار ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات یہ پھٹ بھی جاتی ہیں اور خون جاری ہو جاتا ہے اسے بواسیر کا نام دیا جاتا ہے یہ بواسیر اندرونی بھی ہو سکتی ہے اور بیرونی بھی ہو سکتی ہے بواسیر کی کئی وجوہاتیں یہ خاندانی طور پر بھی منتقل ہوتی ہے حمل کے دوران عام طور پر عورتیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں مٹاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے زیادہ دیر تک پخانے کی حاجت کو روکنے سے بھی ہو سکتی ہے مسلسل قبض کا ہونا بھی اس بیماری کو جنم دیتا ہے سخت پخانہ بھی اس کی وجہ بنتا ہے اس کی کئی علامات ہیں پخانہ کرتے وقت یا پخانہ کرنے کے بعد جلد اور درد کا ہونا مقد میں خارش ہو سکتی ہے اور خون بھی جاری ہو سکتا ہے ہومی پیتی ادیاد اپنی مقصوص علامات کی بنیاد پر پوصیر کی بیماری کا بیترین علاج پیش کرتی ہیں مقد سے خون آئے پخانہ کرتے وقت اور پخانہ کرنے کے بعد تو امونیم کا 200 ایک بیترین دوا ہے مقد میں درد اور جلن بیرونی اور انرونی طور پر پخانہ کرتے وقت یا پخانے کے بعد جلن ہو اور خارش ہو سرپر کمال دوا ہے اواصیر اور موقع ہوں نیٹر کے شٹو انڈر لا جواب دوا ہے تمام ادویات دن میں تین بار تو اونٹ پانی میں استعمال کرنے سے یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں ناظرین میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس موضوع کے متعلق مصدقہ معلومات فرام کی جائیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پہلو باقی رہ گیا ہے تو میسج کر کے معلومات لے سکتے ہیں میری چینل ہومیو پیتی ہلت سے جڑے رہے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ